نمسکار ونکم سسری اکال کسا قائب رہو یوں ممبا کی بات کروں گا اس اپیسوڈ میں سیزن دس یوں ممبا کے لیے کیسا رہا شروعات بہت بہترین طریقے سے ہوئی تھی جٹ کی گتے سے ہوئی تھی بعد میں پنکچر سائیکل کی طرح ان کا سیزن چلتا رہا گھسٹتا رہا کچھ زیادہ بنا نہیں تو آئیے وستار سے چرچہ کرتے ہیں بائیس میچز کھیلے یوں ممبا نے اس سیزن میں صرف چھے جیتے تیرہ میچ ان کے ویروہد میں گئے تین میچ آپ نے ٹائی کھیلے ہیں اچھی بات کیا رہی شروعات زبردست ہوئی تھی جب ٹیم نے آکشن کے بعد آکشن کے اردگرد اپنا سکوارڈ بنایا تو ایک دم صاف رن نیتی تھی کہ کچھ ایک چنندہ انوبہوی کھلاڑیوں کو لے کر ینگ کھلاڑیوں کے ٹیم بنای جائے گی جو کئی سیزن ان کے ساتھ کھیلے کوئی بہت بڑے سوپر سٹار آپ نے لیے بھی نہیں نہ لینے کی کوشش کی کوچیز میں آپ نے تبدیلی کی گلام ریزا مزندرانی صاحب کو لے کر آئے کیسی ستار صاحب پہلی بار پروک بڈی میں آئے جو ایران کے ساتھ کافی کام کر چکے ہیں جیوہ کمار واپس اپنی ہوم ٹیم میں آگئے یوں ممبا جہاں سے کریئر شروع کیا تھا اب ایزا کوچ بن کر آگئے اس سیزن کی شروعات کمال کی رہی تھی بیچ میں ایک ایسا پیچ آیا تھا جب پانچ میچ لگاتار یوں ممبا نے جیتے تھے تو شروعات میں جو ٹوٹل آپ نے نو میچز کھیلے شروع کے اس میں سے چھے میچ جیتے اور وہ پانچ میچ والا ایک پیچ بھی تھا لگاتار جو آپ جیتے دو میچ آپ آ رہے تھے اور ایک میچ آپ کا رہت آئی یہ شروعاتی نو میچز کا آپ کا بیورہ ہے پچھلے تیرہ میچ دس سے لے کے بائیس تک گیارہ میچ آپ آ رہے ہیں دو میچ آپ کے ٹائی رہے یعنی پچھلے تیرہ میچ سے ایک بھی جیت آپ کو نہیں ملی گاڑی کا ٹائر ایک پنکچر ہو گیا دوسرا نکل کے کہیں چلا گیا اور تیسرے نے گھومنے سے مناغر دیا چوتھا کہہ رہا ہے کہ پربو میں اکیلا گیا گروں میں بھی ایرام کر لیتا ہوں ٹیم کے لیے کیا اچھا ہوا ہے کیا خراب ہوا ہے ان آنکھنوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے اوورال ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے رنکو کو چوٹ لگی اس کے بعد سے ڈیفنس ہلا ہوا رہا پر صرف ایک کمی ایک کھلاری کی گیر موجودگی پورے سیزن کو پرباوت نہیں کرنی چاہیے تو اوورال جاننے کی ٹرائی کریں گے ہوا کیا ہے اب چونکہ ڈیفنس پہ ہی سب سے زیادہ چرچہ اس ٹیم نے بٹو رہی تھی تو ڈیفنس سے ہی میں شروعات کرتا ہوں اوورال ٹیم نے لیے ہیں نو دشملہ تین ٹیکل پوائنٹ پرتی میچ اگر آپ ٹیکل کرنے والے ٹیمز کی سوچی دیکھیں تو یوں ممبا کا رینک آتا ہے گیاروان یعنی کی سب سے خراب ڈیفنس میں آپ نمبر دو پہ ہیں ٹیکل سٹرائک ریٹ دیکھیں کہ سو ٹیکل کیے تو کامیاب کتنے رہے تو یہ آپ نے کیے ہیں چالیس پرتیشت رینک آتا ہے آپ کا دسما یعنی کی نیچے سے تیسرا اس کے بعد ویرودھی ٹیم کے ریڈر آپ کے خلاف پوائنٹ کتنے لے کے جا رہے ہیں ریڈ میں تقریباً بائیس اکیس تشملہ نو ریڈ پوائنٹ پرتی میچ آپ نے کنسیڈ کیے ہیں رینک آتا ہے آپ کا دسما یعنی نیچے سے تیسرا اس کے بعد آپ کے ڈیفنڈرز نے فیل ٹیکل کتنے کیے پرتی میچ سولہ دشملہ چھے فیل ٹیکل پرتی میچ کچھ رہے ہیں کہاتا ہے دسما یعنی کی نیچے سے تیسرا ڈیفنس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا یہ سارے کے سارے آنکڑے آپ کو یہی کہانی بتاتے ہیں تو جب ڈیفنس اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا تو پھر آپ آل آؤٹ کم دیں گے ویرودھیوں کو حالانکہ اس کا سمبند میں ریڈنگ کے ساتھ بھی جوڑتا ہوں لیکن جب ڈیفنس اچھا نہیں ہوگا تو ایک تو آپ خود آل آؤٹ لینے سے بچ نہیں پائیں گے اور ویرودھیوں کو آل آؤٹ دینا چاہیں گے نہیں ویرودھیوں کو آل آؤٹ دے نہیں پائیں گے جو آپ نے آل آؤٹ آپ کے اوپر ہوئے ہیں آپ کتنی بار آل آؤٹ ہوئے چونتیس بار نمبر چار سب سے زیادہ آل آؤٹ ہونے والے ٹیمز میں آپ نمبر چار پہ ہیں ویرودھیوں کو آپ نے کتنی بار آل آؤٹ دیا تئیس بار یعنی پرتی میچ تقریباً ایک بار رینک ہے آپ کا نوہ ڈیفنس دھری ہے کی ہے ڈیفنڈرز نے کیا کیا پہلے کارنرز کی بات کرتا ہوں سومبیر ٹیم کے سب سے کامیاب ڈیفنڈر رہے ہیں اور میرے لیے ان کا سیزن یہ برا نہیں رہا ڈیسنٹ رہا ہے چوالیس پوائنٹ آپ نے لیے 44 ایوریج ہے آپ کی تقریباً سوا دو کی نیٹ مائنس گیارہ ہے یعنی پوائنٹ لیے کم دیے زیادہ پھر رنگو جتنا کھیلے امدہ کھیلے اٹھائیس ٹیکل پوائنٹ ہے ایوریج ہے تین پوائنٹ ایک کی تین کی ایوریج بہت اچھی ہے نیٹ پوائنٹ آپ کا مائنس ایک یعنی کی زیادہ خراب پردرشن نہیں ہے بٹو آئے ان کی جگہ شروعات بہت اچھی کی تھی ہائی فائیو سے پھر بیچ میں ریدم بگڑتی بگڑتی نیرانترتہ آئی بیس پوائنٹ لیے ہیں ایوریج بٹو کی پونے دو کی ہے نیٹ سکور ہے مائنس تیر ہے وشونت آئے ہیں بارہ میچ کھیلے ایوریج آپ کی پونہ پوائنٹ پونہ ٹیکل پوائنٹ پرتی میچ ہے نیٹ ہے آپ کا مائنس سیون سن تھپنا سیلوم ایک انو بھوی اب ڈیفینڈر بن گئے ہیں آپ نے چھے ٹیکل پوائنٹ لیے دو کی آپ کی ایوریج ہے مائنس ایک آپ کا نیٹ سکور ہے اب آئیے کورس پہ جہاں سب سے زیادہ امیدیں تھیں سرندر اور مہندر کی جوڑی سے سرندر ایز ای کیپٹن پچھلا سیزن لا جواب کھیلے تھے اس بار ایز ای کیپٹن بھی ایز ایڈیفینڈر بھی بہت پرباوت نہیں کر پائے کچھ میچے سے تو آپ کو باہر بٹھا دیا گیا اور یہ دیکھنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میں سرندر کا فین ہوں آپ سب سرندر کے فین ہیں سرندر نے کیا کیا اس سیزن 29 پوائنٹ لیے ایوریج جو آپ کی تھی ایک تشملہ چھے یعنی ڈیڑھ ٹیکل پوائنٹ پرتی میچ یعنی میری آپ کی امیدوں سے آدھی اور نیٹ سکور مائنس چونتیس ٹیم کے لیے سب سے خراب مہندر کا پہلا سیزن ہے یو ممبا کے ساتھ اکتیس پوائنٹ آپ نے لیے ایوریج تھوڑی سی بہتر ہے تقریباً دو ٹیکل پوائنٹ اور نیٹ سکور بھی اتنا برا نہیں ہے مائنس نو اس کے علاوہ بعد میں موکیلن اور گوکیلن لن ہم نے دیکھے ہیں موکیلن چودہ پوائنٹ لیے پونے دو ٹیکل پوائنٹ پرتی میچ نیٹ سکور آپ کا مائنس چھے ہے گوکو لنن انیس ٹیکل پوائنٹ لیے ایک پوائنٹ چار ٹیکل پوائنٹ پرتی میچ اور نیٹ سکور ہے آپ کا مائنس فائیو تو کوئی بھی ڈیفینڈر نیٹ سکور پلس میں نہیں رکھ پایا صرف مائنس ایک تک سنتھپنوہ سلوم پہنچے ہیں اور رنگو پہنچے ہیں ڈیفینس اگر پوائنٹ لیگ کرتا ہے ڈیفینس اگر نیٹ سکور سارے کا سارا نیگٹیو میں رکھتا ہے پھر جیتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ رنگو کی چوٹ کے بعد ٹیم کا بیلنس کہیں ہلا ہے ایسے میں سرندر اور مہندر کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی آپ اس ٹیم نہیں بلکہ اب اس لیگ کے سب سے ایکسپیرینس ڈیفینڈرز میں سے ایک ہیں سرندر سیزن پانچ سے کھیل رہے ہیں مہندر بھی تقریباً اسی دوران آئے تھے بنگلورو بلز میں دونوں ایک سٹیٹ ہماشل سے آتے ہیں دونوں ایک بھاشا پنجابی بولتے ہیں تو یہ کومبینیشن چلنا چاہیے تھا ان کا نا چلنا ٹیم کو بھاری پڑا ہے ریڈرز نے کیا کیا سب سے کامیاب ریڈر رہے گمان سنگھ 163 ریڈ پوائنٹ آپ کے نام ہیں نو سوپر ٹین آپ کے ہیں آمیر محمد زفر دانیش پہلا سیزن ہے ایران کے خلاری کا ہم نے ایشن گیمز میں دیکھا تھا یہاں بھی اچھا کام کیا 141 ریڈ پوائنٹ چھے آپ کے سوپر ٹین ہیں پر ان کے علاوہ 141 کے بعد جو اگلا ریڈر ہے وہ سیدھا 47 پہ آکے رکھتا ہے نام ہے جی بھگوان پھر وشونت آل راؤنڈر 37 ریڈ پوائنٹ حیدر علی اکرامی 17 ریڈ پوائنٹ تو گمان اور زفر کے اگر ہم آنکڑے دیکھیں تو یہ سٹرائک ریڈر والے آنکڑے نہیں ہیں 160 اور 140 سٹرائک ریڈر سے آپ 200 سوا 200 کی امید کرتے ہیں جو جو ٹیمز ٹائٹل جیتی ہیں ان کے سٹرائک ریڈر 200 کے نزدیک پہنچتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا اور زور تھوڑی سی اور تدتت دیکھنی چاہیے تھی گمان سے کیونکہ اگر زفر تانیش کا پہلا سیزن ہے گمان لگاتار چار سیزن سے کھیل رہے ہیں دونوں کو ملا دیا جائے تو ٹیم برا نہیں کھیلی ہے پر دونوں ایک اٹھے ایک ہی میچ میں لگاتار چلے ہوں اس کی بھی ایک کمی رہی ہے تو انڈیویجول ریڈرز کے آنکڑے ٹھیک ہیں سنتوش چنک ہیں اوورال اگر ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں ریڈنگ میں وہ بھی ٹھیک سنتوش چنک نظر آتی ہے سفل ریڈ پرتی میچ آپ نے کتنی کی تقریباً ستر ہے سکسٹین پوائنٹ سکس ایٹ رینک ہے آپ کا چوتھا یعنی کہ ٹھیک ہے برا نہیں ہے سفل ریڈ پرسنٹیج سو ریڈ کی تو اس میں سے اڑتیس انتالیس پرتیشت کامیاب رہی رینک ہے پھر چوتھا یعنی کہ ٹاپ تین میں نہیں ہے پر پھر بھی برا نہیں ہے ایوریج ریڈ پوائنٹ آپ نے کتنے لیے پرتی میچ بائیس یہاں آپ نمبر دو پہ ہیں نمبر ایک بنگول واریئرز نمبر دو یو ممبا دونوں کوالیفائی نہیں ہوئے اکیلے ریڈر آپ کو میچ نہیں جتوا سکتے ٹروفیز نہیں جتوا سکتے ایک تھیوری ایسی ہے جو کہتی ہے کہ ڈیفنس سے آپ ٹروفیز جیتے ہیں میری تھیوری ہے کہ آپ دونوں کے بیلنس سے ٹروفیز جیتتے ہیں ریڈنگ میں دونوں نے اچھا کام کیا بنگول یو ممبا ڈیفنس نہیں چلا تو آپ نہیں چلے جن ٹیمز نے اکیلے نے ڈیفنس اچھا کیا ہے وہ بھی نہیں چل پاتی چلیے آگے چلتے ہیں ایوریج ٹوٹل پوائنٹ سکور آپ نے پرتی میچ چھتیس پوائنٹ سکور کیے ہیں یہاں آپ کا رائنگ آتا ہے ساتھوہ یعنی ٹاپ چھے میں آپ نہیں ہیں ریڈرز اگر پرتی میچ 22 پوائنٹ لے رہے ہیں تو ڈیفنس زیادہ پوائنٹ لیگ کر رہا ہے اس کے بعد سوپر ریڈز آپ نے کتنی کی پورے سیزن میں صرف 10 رینک آپ کا آٹھوہ بڑی ریڈز کم دیکھنے کو ملی ہیں تو اسی لیے آپ نے آل آؤٹ دوسری ٹیم کو کم دیئے 23 بار آپ نے ویروہ دیویوں کو آل آؤٹ دیا ایک آل آؤٹ پرتی میچ رینک ہے آپ کا نوہ تو اگر بڑی ریڈ نہیں کریں گے تو یہ دکت آتی آتی ہے اور سب سے روچک بات ویروہ دیویوں نے آپ کے اوپر کتنے پوائنٹ لیے پرتی میچ تقریباً پونے چالیس 39.7 پوائنٹس آپ کے ویروہ دیوی سکور کیے گئے آپ نے جتنے سکور کیے 36 آپ کے ویروہ دیوی کتنے ہوئے 49-49 تو نیٹ مائنس 3 مائنس 4 کے آس پاس آپ کا پرتی میچ کی ایوریج رہی ہے اور وہ آئی ہے مکھت ہے ڈیفنس میں تین چار پوائنٹ پرتی میچ اگر تھوڑا اور بہتر آپ بچا لیتے تو ٹیم زیادہ میچز چیتتی یہ ایوریج کی ہم بات کر رہے ہیں عوصت کی بات کر رہے ہیں پر ٹیم سے عوصت سے بہتر پردرشن کی امید تھی ٹیم بالکل نئے رنگے میں نظر آئی ہے نئے ڈیفنس کے کمبینیشنز دیکھے ہیں ریڈر بھی ایک دو نئے دیکھے ہیں حالانکہ ہیدر علی اکرامی کا نا چل پانا گمان اور زفر دانیش میں سے کسی ایک کا آؤٹ این آؤٹ سٹرائک ریڈر بن کے لگاتار نہ کھین پانا ٹیم کو تھوڑا نقصان دیا ہے اوورال آپ بتائیے کہ یہ ٹیم آپ کو کیسی لگی ٹیم کی پرفارمنس کیسی لگی اگلے سیزنز میں کیا ہو سکتا ہے پہلی چیز جو مجھے وقتی کے طور پر لگتی ہے حالانکہ ٹیم کے سی او ہم سب کے میتر ہیں آپ لوگوں کے چہتے کومنٹیٹرز میں سے ایک ہیں سوہل چندوک ان سے بات کیے بینہ صرف میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ نمبر ایک مینجمنٹ کے ساتھ تو لگاتار جائیں گے کیسی ستار صاحب پہلی بار ان کا پرو کبڈی میں آگون ہوا ہے ستار صاحب نے ایران میں بہت کام کیا ہے دوزار سولہ ورلڈ کپ میں وہ ایران ٹیم کے کوچ تھے ساتھ میں گلام ریزا مزند درانی پہلے نون انڈیان کوچ جو کی ایشن کے ساتھ ان کو جانے دیجئے اور نمبر دو ٹیم کے کمبینیشنز آپ کیا رکھیں گے کیا سرندر مہندر کی جوڑی کے ساتھ واپس چاہیں گے کیا ان کو ریٹین کریں گے مجھے لگتا ہے ہاں کم سے کم کم سے کم ایک سیزن اور اس جوڑی کو دینا چاہیے بھلے ہی آپ ایک راجی سے آتے ہیں بھلے ہی ایک زمان بولتے ہیں لیکن وہاں کی پریکٹس میٹ کی پریکٹس اور میچ کی پریکٹس میچ میں ڈائریکٹ آکے کھیلنا ان میں کافی فرق ہوتا ہے کئی بالتار میل نہیں بن پاتے تو میں چاہوں گا کہ یہ جوڑی دوبارہ سے چلے باقی سومبیر بٹو رنگو ان تینوں کو آپ ریٹین کریں گے ہی کریں گے کیونکہ تینوں بہت خراب نہیں کھیلے ہیں سومبیر اور انکور ظاہر طور پہ آپ کے فرس چوائز کے کارنر کامبینیشن ہوں گے اور جو ان کے ریپلیسمنٹ تھے چاہے وہ وشونت ہوں سنتہ ہوں گوکو لنن موکیلن ہوں از اپ بیک آپ ان کو اپنے پاس رکھیں گے یوہ خلاڑی ہیں بہت وں کے پہلے پہلے سیزن تھے بات آتی ہے صرف ریڈنگ میں کیونکہ گمان اور زفر دانش میں سے ابھی تک کوئی آؤٹ این آؤٹ سٹرائک ریڈر وہ ہر میچ میں دس پوائنٹ کی ایوریج کرنے ریڈر نہیں دکھائی دیا ہے تو آپ آف سیزن میں انہی دونوں کے لادیوں کو پون والی پریکٹس کروائیں جو رندھیر سنگ سرہوست صاحب نے کروائی تھی تاکہ آپ کو پرطی میچ دس بارہ پوائنٹ لاکہ دینے والا ایک ریڈر انہی دونوں میں سے تیار ہو سکے یا پھر اگلے سیزن میں تھوڑا سا اگر پیسہ بچتا ہے تو کسی بڑے ریڈر پہ جانے کی ٹرائی کیجئے یہ میری اپنی سوچ ہے آپ کی سوچ نیچے کمنٹس میں اس کا سواگت رہے گا میں